بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے السلام علیکم محترم ناظرین آج کا واقعہ بنی سرائی اور سونے کا بچڑا واقعہ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل ٹیڈی کنگ و لاغ کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں میں شیئر کریں تاکہ اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں فرون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کی بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلہ تیع کر چکے تو وہ ایسی جگہاں پہنچے جو بطوں کی پرستیش کرتے تھے کیونکہ بنی اسرائیلیوں نے اپنی پوری زندگی مصر جیسے بط پرست ملک میں گزاری تھی اس لیے وہ لوگ بطوں اور بط پرستی کے عادی ہو چکے تھے وہاں بط پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بط پرستی کی خواہش جاک اٹھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارے لئے ایک معبود یعنی ایک بط کا تائم کر دیں جس کی ہم پوجا کریں بڑی حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد اسے بھلا بیٹھے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم کتنے جہل لوگ ہو یہ بط پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور سب سے بہہودہ کام ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے بھلا یاد کرو کہ تم لوگ پرونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے تمہیں ان کے ظلم سے نجات دی تم اس خدا سے روگردنی کرنا چاہتے ہو جس نے تم پر احسان کیے ہیں اور اس پروردگار کو بھول گئے جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گھڑے سے نکال کر خوش بختی کے یہ منزل تک پہنچایا ہے تو پھر بنی اسرائیلی اپنے ارادے سے باز آئے پھر اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام کو تو رعایت شریف پتا کرنے کا وعدہ پرمایا اور اس کے لئے کوہتور پر چالیس دن ٹھہرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک جادوگر تھا یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا اسے سونا چاندی ڈالنے کا کام آتا تھا لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے تیس دن بعد سامری نے اپنی اقاد بکھانی شروع کر دی بنی اسرائیل سے وہ تمام زمرات جمع کرنے کے لئے جو قبیتوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے بنی اسرائیل نے اپنی عید کے دن قبیتوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے اور فیرون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی صورتنا رہی تھی وہ یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے سامری چنکہ سونا ڈالنے کا کام کرتا تھا اس لئے اس نے تمام سونا چاندی ڈال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا نیزہ سامری کے پاس وہ مٹی موجود تھی جو اس نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے گوڑے کے قدموں کے نیچے سے حصل کی تھی چنانچہ سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی خاطر اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثرات سے وہ گوشت اور کون میں تبدیل ہو گیا جبکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکار نے لگا یہ شبیدہ اور خلاف سے عادت عمر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے اچھے اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراپن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے بارہ ہزار لوگوں کے علاوہ باقی سب نے اس بچڑے کی پوچھا کی آج بھی مشرقوں بچ پرست لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے شبیدے دکھا کر اپنی قوم کو بچ پرستی پر لگائے لگتے ہیں یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بے وکوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان کے سوال و جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے اور نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے یہ معبود کس طرح کی ہو سکتا ہے حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر متعلق علیم اور بھادی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھائی حضرت حرون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اے میری قوم تم اس بچڑے کیے کتنے میں مبتلا ہو گئے ہو ہمارا پروردگاہ رحمان ہے یہ بچڑا تمہارا پروردگاہ نہیں لہذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو حضرت حرون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت انبیعہ کی مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ من اور اپنے اس برے عمل پر قائم رہے دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب زوجل کی مناجت سے مشروع ہو کر کوہتور سے اپنی قوم کے دروپاپس پلٹے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ سامری نے ان کی قوم کو عمرہ کر دیا ہے اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچڑے کو مربود بنا لیا اور بکیہ لوگ نے روکنے میں پوری کوشش نہ کی ان لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداون بھی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسا بدترین مسیحیت میں مبتلا ہونا نہائے چاک گزار تھا اب حضرت حرون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے میرے ماں کے بیٹے میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واضح نصیت کرنے میں کمی نہیں کی لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈال دے تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہو اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا حضر قبول کیا کر کے بارگاہِ الٰہی میں ارض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما اور تو رحم کرنے والا میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا سامری نے کہا میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا دیکھا اس نے کہا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا وہ گھوڑے پر سوار تھے اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کیا میں ان کے گھوڑے کے نشانے قدم کی خاک لینوں تو میں نے وہاں سے ایک مکھی بھر لی پھر اس سے اپنے بنائے ہوئے بچڑے میں ڈال دیا میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا اور یہ فال میں نے اپنی ہی نفسانی ہواہش کی وجہ سے کیا کوئی دوسرا اس کا باعث مہرک نہ تھا سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو تو چلا جا بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اور اپنے اس محبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا قسم ہے ہم ضرور اسے چلائیں گے دیرے ریزہ ریزہ کر کے دریاء میں بہائیں گے ہمارا محبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی محبود نہیں اس کا علم ہر چیز کو محید ہے چنانچہ سامری کا مکمل بائیکارٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات باتچیت اہد و فروغ حرام کر دی گیا جائے اور اگر اتفاقا کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے وہ جنگل میں یہی شور مچانڈا پھرتا تھا کہ کوئی مجھ نہ چھوے اور وہ بہشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلقی اور وحشت میں گزارتا رہا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے ستر آدمی ساتھ لے کر کوہی تور پر حاضر ہوں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گدا سے چھے افراد متخب کر لیے کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ گروہ تھے اور جب ہر گروہ میں سے چھے آدمی جنے تو دو بڑھ گئی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے ستر آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم بہتر ہو گئے ہو اس لیے تم میں سے دو آدمی یہیں رک جائے تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رہ جانے والوں کو جانے والوں کی طرح ہی سواب ملے گا یہ سن کر حضرت کلب اور حضرت یوشی رک گئے اور کل ستر آدمی آپ کے ہمراہ یہ ستر اپراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہ کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے بدن اور کپڑے پا کرنے کا حکم دیا پھر ان کے ساتھ سورے سینہ کی طرف نکلے پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے دھاپ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ اس میں ذاقل ہو گئے اور سب سے سجدہ کیا پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ تو توعبہ کے لیے ہی جان دیتا ہے کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیے گئے تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا لانیاں دیکھنا لیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدیق زلزلے نے آ لیا اور وہ بام پراد حلاق ہو گئے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر باردہ الہی میں عرض کی میرے رب اگر تُو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے حلاق کر دیتا کیا تُو ہم میں اس کام کی وجہ سے حلاق فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے دیا یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے عزمانہ تو اس کے ذریعے جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عدائد دیتا ہے وہ ہمارا مولی ہے تُو ہمیں بخشنے اور ہم پر رحم فرما اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں بلائی لکھ دیں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد کھمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا اضافت چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں تو انکریم میں اپنی رحمت ان کے لئے لکھ دوں گا جو پریزگار ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر امان لگتے ہیں دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے یہ واقعہ بھی بنی نبی علیہ السلام کے شفارش کرنے کی ایک مثال ہے اور نبی کی شفارش حق کو ثابت ہے اس سے دنیاوی دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی شفارش فرمائی جو ان کے کام آئی جب نبی اسرائیل کو ملوم ہوا کہ ان کے لئے توبہ معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی ہے وہ پوجہ کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک جب دس ہزار اور بعض روایت کے مطابق ستر ہزار قتل ہو گئے تو جو لوگ باقی بچے اب ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام نے گڑگڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی ماتی کی ارتجا کی اس پر وہی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخیئے گئے اور قتل و مقتول سب جنتی ہے یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبوب بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کے بارگاہ میں توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے تو اس میں تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے سبق پیارے دوستو حقیقی معبود صرف اللہ سبحانہ وآلہ ہی ہے وہی عبادت کی لائق ہے اور کوئی بھی اس کا شریف نہیں ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے دکھ و تکلیف اور مسائد صورت میں صرف کسی خدا و حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کو پکارنا چاہیے نیز یہ کہ اللہ پاک کے نبی اللہ سبحانہ وآلہ نے محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی شفاہ سے امت کے گناہ ماب ہوتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم روف الرحیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار قلام اور سچی عاش بنے تاکہ دنیا و آخرت میں ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے ناظرین آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ